بھالے ہی اسرائیل کے حملوں سے گازہ پٹی دہل رہی ہو آئی ڈی افیانی کی اسرائیلی ڈیفنس فورس کے حملوں میں حماس کے سیکڑوں لڑا کے ماری جا چکے ہیں باوجود اس کے حماس کی طرف سے خونی اعلان سامنے آیا ہے وہ یہ کہ گازہ کو اسرائیلی سینہ کا قبرستان بنا دیں گے گازہ کی سرزمی پر اسرائیلی فوج کو لہو لہان کر دیں گے آپ دیکھیں ریپورٹ اب تک گازہ کے آسمان سے بارود پرس رہا تھا اب تک گازہ کی سرزمی پنگولہ بارود سے تھررا رہی تھی اب تک گازہ کی زمین پر بہو منزل آئیمارتیں بڑی بڑی بیلڈنگ پھست ہو رہی تھی اب تک گازہ کے گونے گونے میں موجود حماس کے ٹھکانے تباہ ہو رہے تھے لیکن اب گازہ کی زمین پر نہیں بلکہ زمین کے بھیتر ید ہوگا اب حماس کی ٹنلز بریگیڈ کے ورود اسرائیل کی بانکر بسٹر فورس آر پار کی جنگ لڑے گی یعنی اب گازہ پٹی میں سرنگ کے بھیتر اب تک کا سب سے بھائیویں سب سے وز خوٹک یدھ لڑا جائے گا بھلے ہی گازہ پٹی کا علاقہ دنیا کے نقشے پر ادنا سنظر آتا ہے مگر اس چھوٹے سے علاقے میں انگنت سرنگوں کا مکڑ جال ہے جسے حماس نے تیار کیا ہے اپنے کھونکھار لڑاکوں کے لیے دشمن کے خلاف گوریلہ یدھ کے لیے گھات لگا کر ویدھونسک پرہار کرنے کے لیے آپ کو بتا دیں کہ اتری گازہ میں اسرائیلی فورس کے لیے گراؤنڈ آپریشن کرنا بہت چنوٹی پون ہے آخر کیسے یہ بھی جان لیجئے پوری گازہ پٹی قریب ایک 40 کلومیٹر لنبی اور تقریباً 10 کلومیٹر چوڑی ہے یعنی 365 کلومیٹر کا یہ پورا کشیتر ہے لیکن اتنے چھوٹے سے کشیتر میں ہی 1300 سے زیادہ سرنگیں بنائی گئی ہیں یہ ٹنل زمین کے نیچے قریب 10 سے 12 میٹر کی گہرائی میں موجود ہیں اور جانتے ہیں یہ ٹنلز قریب 500 کلومیٹر کے دائرے میں پھیلی ہیں اور ان کی اونچائی 1.7 میٹر اور چوڑائی قریب 1.8 میٹر ہے گازہ کی زمین کے نیچے موجود انہی 1300 اندھیری اور ابھیدی سرنگوں کو حماس کے لڑاکوں نے اپنا بل بنا رکھا ہے یہی وہ دپکے رہتے ہیں اتنا ہی نہیں دعویٰ تو یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ حماس کے لڑاکوں نے جن لوگوں کو بندھک بنایا ہے وہ بھی انہی سرنگوں میں قید کر کے رکھے گئے ایسے میں حماس کے بلوں میں گھس کر رڑنا بندھکوں کو صحیح سلامت باہر نکالنا بہت مشکل ہے لیکن اسرائیلی سینہ نے بھی سرنگوں میں یدھ لڑنے کی پوکتہ تیاری کا رکھی ہے ٹھیک بیسے ہی جیسے حماس نے آخر کیسے یہ بھی جان لیجئے اور دیکھیں میجر جنرل نبرجیش سر میرا سوال آپ سے ہے اس ریپورٹ کے آدھار پر ہی کہ جو یہ آپریشن ہونے والا ایسرائیلی فورس کا ایڈی ایف کا حماس کے خلاف گازہ کے اندر خسکے گازہ کے اندر یہ کتنا چنوٹی پون چیلنجنگ ہوگا کیونکہ ہو نہ ہو بہت ودھونسک تیاری اسرائیلی سینہ کے خلاف فماس نے بھی کر رکھی ہوگی کرنا میں اس سوال کا اتنا تھوڑا سا وستار میں دوں گا اس لئے تھوڑا سمجھا ہوں گا دیکھئے یہ جو لڑائی شروع کی حامس نے پچھلے شنیوار کو نو دن پہلے وہ ان کو پتا تھا یہ بہت ہی ان کے لیے آتم گھاتک ہوگی کیونکہ پاور ایسیمیٹری بہت زیادہ ہے اس کے جاننے کے باوزود بھی انہوں نے کیا ہے تو سوابھاوک ہے مدہ کوئی تگرہ آ رہا ہوگا اس لئے انہوں نے کیا ہے دوسرا لڑائی ایک انت نہیں ہوتا یہ ایک پروسس ہے اس کے ذریعے کوئی سمادھان نظر آنا چاہیے تو اس جو بھی لڑائی شروع ہوئی ہے اس کی بھی پیشے کچھ بڑا سا کارن ہے وہ کیا کارن ہے شاید کچھ دلوں میں ہمیں پتا چل جائے دوسری بار حمس ہجباللہ اور پیلو تینوں سوئی تینوں اسرائیلی کے اگینس ہیں لیکن ان کی الگ الگ وشیشتائیں ہیں ان کی الگ الگ مانگ ہیں ہجباللہ اور پیلو اسرائیل کو مانتہ دیتا ہے ازا نیش جی وگر حمس نہیں دیتا ہے اس کے تاتھ پر یہ ہے کہ مسلم ورل بھی ایک نہیں ہے بلکل صاحب اور یہی سب سے بڑا جو چالنج ہے وہ حمس کے سامنے آ رہا ہے کیونکہ مجلد دیشوں کے بیچ میں یونکی نہیں دیکھنے کو مل رہی ہے ایک سا دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے بلکل بھو بھو نظر بھی آتا ہے بڑی خبر آ رہی ہے آل کاسم بریگیٹ کا تیلوی پر بڑا حملہ فلسطینی میڈیا کے حوالے سے یہ جانکاری مل رہی ہے آپ لوگوں کی حتیہ کے خلاف حملے فلسطینی میڈیا یہ کہہ رہی ہے فلسطینی میڈیا کا کہنا ہے کہ آم لوگوں کی حتیہ کے خلاف یہ حملے کیے جا رہے ہیں فلسطینی میڈیا ہم آج کو صحیح بتاتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ دراصل اس ریل جو ہے وہ آم لوگوں کی حتیہ کر رہا ہے اور اسی کے خلاف ہم بھی ہم بھی کر رہے ہیں اور دیکھیں ایک اور بڑی خبار سیریہ پر اسرائیل کا باردی پرہار ہوا ہے سیریہ کے ہوای اڈے پار ویدھونسک حملہ ویدھونسک حملے کے بعد ہوای اڈہ بند کر دیا گیا سیریہ کے حملوں پر اسرائیل کی کاروائی اگلی بڑی خبار جنگ کے بھی جوانوں سے بلے ہیں اسرائیل کی پردھان منتری بینجمن نتنیاہو نتنیاہو نے اسرائیلی سینہ کا حوصلہ بڑھایا ہے کافر گازہ میں سینکوس ملاقات کیا اور کافر گازہ میں ہی آئی دی ایف کا کمانڈ سینٹر ہے فرنٹ لائن پر ہم تیار ہیں نتنیاہو نے یہ بیان دیا ہے